بابر یہ بتائیے گا کہ ایشیا کپ میں تین میچیز ایکسپیکٹیڈ ہے گروپ میچ اور دوسرا مرحلہ اور فائنل تو اس کا پریشر زیادہ ہے یا پھر آپ ٹری زیرو کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہیں دیکھیں ایک کوشی یہ ہوتی ہے کہ میچ کی طرح ہی کھیلیں بلکل پریشر ہوتا ہے ایک ڈیفرن پریشر لیکن جس طرح ہم نے کوشش کی تھی کہ ورلڈ کپ میں وہ چیز نہ کی جائے آپ اپنی گیم کو فوکس کیا جائے اور بلیو رکھیں اپنی ٹیم پہ اور اپنے آپ پہ اور اس باری بھی ایسے ہی کریں گے کہ جو ہمارے لیے بیسٹ ہو دیکھیں ایفرٹ کرنا ہمارے ہاتھ میں ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ایفرٹ ہم کرتے ہیں ریزلٹ خود بہت آتے ہیں بابر اس وقت ابھی ہم نے دیکھا کہ حسن کیا گیا ہے سکوٹ سے اور ایک طرف شاہین شاہ فرید بھی مکمل فٹ نہیں ہے ونڈے کے اندر خاص کر نیدر لینڈ کے سیریز میں تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ ہم یہاں پر حسن علی کو ایک اور چانس دیتے نیدر لینڈ میں کیونکہ آگے ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر وہ پروف کر کے ایون کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان ٹیم میں واپس آسکیں تو کیا ہم یہاں پر ایک بار ان کو مزید ٹیسٹ کر سکتے تھے یا شاہین نہیں دیکھیں جس طرح ہماری بینٹ سٹینس ہے وہ بھی کافی اچھی ہے آپ ان کو یہ نہ کریں کہ جس طرح نسیم ہے دھانی ہے وسیم ہے حارس ہے تو یہ ہمارے جو فاس بولنس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پرفرم کرتے آنے آپ ان کو زیادہ اپرچونٹی ملی ہے اپنے آپ کو اور شو آف کروانے کے لیے کہ ہمارے سینئرس بولنس نہیں ہیں تو ہم سٹیپ اپ کریں اور باکستان کو میجت آئیں ایسے ہی آپ کی سلوٹ بڑھتی ہے ایسے ہی آپ کا پول بڑھتا فاس بولنگ کا اور جیسے حسن علی کی بات کی ہے ہمیشہ میں اس کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں وہ ٹیم مین ہے یہ نہیں کہ صرف حسن کو میرے جتنے بھی یارہ پلئر ہوتے ہیں وہ میرے میچ مینر ہوتے ہیں اور ہمیشہ مجھے ان پر ٹرس ہوتا ہے بلکل اس کی فارم نہیں چل رہی یہ نہیں کہ وہ اس نے شو کروانا ہے اس نے کافی شو کروا چکا ہے وہ کہ وہ کس ٹائب کا بولر اور کس ٹائب کا وہ اٹلیٹ ہے تو بس تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ دومیسٹک کرکٹ آ رہی ہے وہ اس میں کھیلے گا اور جس نہ ہمیشہ اس نے کم بیک کیا سٹرانگلی اور کم بیک کرے گا وہ انشاءاللہ شیخ عجاز اور پھر عباس رضا بابر یہ مجھے آپ کی مین سپرنٹ کیا ہوگی باولنگ ہے یا بیٹنگ ہے اس کے علاوہ آپ تو ٹرم کارڈ ہیں ہی ٹیم کے آپ کے علاوہ کون سا ٹرم کارڈ ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آپ اوڈو جلدی جلدی یا ٹیم کچھ نقصان میں جاری ہے تو وہ میچ جیت کے فنش کر کے مات پس آئے گا میں سب پہ بلیف کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں اپنے پہ بلیف کرتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں گا تو میچ جیتے گا میچ جیتے گا بلیف یہ ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہوگا وہ میچ جیتا آکے آئے گا اور اسنا پاس میں کافی ایسی آپ کے پاس ایکزیمپلز ہیں وہ فنش کر کے آئے ہیں میچ اور جو ہمارے اوپنرز ہیں امام ہیں فخر ہیں رضوان ہیں سپیشلی نیچے خوشدل شاہ جس نے اپنی بیٹی کو امپروف کیا اور ہٹنگ کو اس نے امپروف کیا اور جو مین چیز یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا سنسیبل کرکٹ کھیر رہا ہے تو وہ میرے خیال سے کافی ٹیم کے لئے ہیلپ ہوتی ہے اور شداب خان نے جو پیس انڈیز کے اگین سے اینک سے لی تھی وہ اپس انڈنگ ہے میرے لئے سب بیسٹ ہیں اور مجھے پورا ان پر بلیف ہوتا ہے تو جو بھی ہوگا بیٹنگ ہوئی ہیں بولنگ ہو وہ میں جیتا کر دے گا